السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام آسان در سے قرآن کے اندر 26 پارے کا چودہوہ رکو ہے جس کے اندر سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آٹھ آیتیں ہیں گیارہ سے اٹھارہ تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم ان عسائن یکون خیرم منہم ایمان والو ایک جماعت دوسری جماعت کا مزاق نہ ارائے ہو سکتا ہے جس کا مزاق ارائے جا رہا وہ مزاق ارانے والوں سے بہتر ہوں اور عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق نہ ارائیں ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مزاق ارائے جا رہا وہ مزاق ارانے والیوں سے بہتر ہوں اور ایمان والو تم ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو تانہ مت دو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے وہی ظلم کرنے والے ہیں اے ایمان والو بدگمانی برے گمان سے بچو آپس میں اچھا گمان رکھو بے شک کچھ بدگمانی گناہ ہے اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اے اب تلاش کرنے کے لئے ایک دوسری کی جاسوسی نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بہائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تم بالکل پسند نہیں کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے اے لوگو بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لئے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسری کو پہچانو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے دہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے کہہ دیجئے تم ایمان تو نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم اسلام لے آئے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے بات مانو گے تو اللہ تمہارے نیک آمال کے سواب میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر ذرہ برابر شک میں نہیں رہے اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہی لوگ سچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو بے شک اللہ آسمان و زمین کے سب چھپی چیزوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 26 پارے کا چودہ ہوا رکوع جس کے اندر آٹھ آیت ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 11 سے سورہ حجرات کی آخری آیت آیت نمبر 18 تک سورہ حجرات سماجی خرابی کو دور کرنے کے لئے بہترین سورہ ہے اچھا سماج بنانے کے لئے آئیڈیل سماج بنانے کے لئے بہترین چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے ہم اور آپ اس کو بار بار پڑھیں اور جو برائی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں آئیے دیکھیں آیت نمبر 11 بغور کیجئے دیکھیں ایمان والوں میں سب داخل مرد اور عورت دونوں لیکن الگ سے عورتوں کا ذکر کیا کیونکہ عورتوں میں یہ برائی بہت پائی جاتی ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اس کے اندر تکبر ہے تو یاد رکھئے گا لوگوں کو حقیر سمجھنا گھٹیا سمجھنا یہ تکبر کی نشانی ہے صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر 91 تکبر یہ ہے کہ حق کو دبا دیا جائے اور لوگوں کو گھٹیا سمجھا جائے تو دیکھ لیجئے آج کل لوگ مزاک اڑاتے ہیں جائز مزاک کر سکتے لیکن مزاک اڑا نہیں سکتے گھٹیا سمجھنے کے لئے معمولی سمجھنے کے لئے کہ یہ معمولی ہے اس لئے ہم اس کا مزاک اڑایں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غریب آدمی کی بیوی ہر ایک کی بھوجائی بن جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ان کا مزاک اڑایں جی نہیں جائز مزاک کر سکتے لیکن مزاک اڑا نہیں سکتے آگے ہے وَلَا تَنَا بَذُوا بِلَلْقَاب اور کسی کو برے لقب بھی مت دو مزاک میں بھی حقیر سمجھ کے کسی کا نام بگاڑ دیا اچھا خاصا نام اس کو بگاڑ دیا تو نام کو بگاڑنا بھی نہیں ہے اور لقب بھی میں نہیں دینا ہے لنگڑا کہیں کہا ہاں کوئی مشہور ہو جائے اس نام سے ایک الگ چیز ہے آرچ آمش بھینگا لیکن جان بوچ کے ان کو گھٹیا سمجھنے کے لئے مشہور کر دینا برے نام دینا یہ صحیح نہیں ہے آیت نمبر بارہ بغور کیجئے بدگمانی سے بچو برے گمان سے بچو آدمی اچھا خاصا ہے بھلا ہے لیکن اس کے بارے میں برا گمان رکھنا کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے this or that صحیح نہیں بدگمانی حدیث کے اندر آیا سب سے بڑا گناہ ہے صحیح بخاری کتاب اللہ تعالی حدیث نمبر 6064 لوگو بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے وَلَا تَجَسَّسُ کسی کے آئیب تلاش مت کرو سر آئیب مل گیا لوگوں کو بتا رہے ہو وَلَا تَجَسَّسُ پیچھے مت پڑو وَلَا تَحَاسَدُ اور حسد مت کرو پیٹ پیچھے برا بھلا مت کرو وَلَا تَدَابَرُ وَلَا تَبَاغَزُ آپس میں کینا بغض مت رکھو وَقُونُ عِبَادِ اللَّهِ اَخْوَانَ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو پھر آگے وَلَا تَجَسَّسُ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا کوئی چاہتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے غیبت کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کی کمی کسی کے پاس جا کے بتا دینا اگر اس کے اندر کمی ہے تو اس کو خود بتائیے بتائیں گے نصیت ہوگی دوسری جگہ غیبت کریں گے تو کیا ہوگا آپ پینے کی خود اس کو مل جا رہی ہے اس لئے اللہ کے واسطے اپنی نیکی غیبت کر کے دوسروں کو مت دیجئے اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں تو یہ بہتان ہے الزام ہے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اسلامی حکومت کے اندر جو لوگ غیبت کر رہے ہیں اس کو بہت سزا ملے گی آپ کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ دوسرے کی غیبت میں لگے ہوئے ہیں برائی کر رہے ہیں اپنے اندر دیکھئے اپنے اندر کمی نکالیے سنن نبی دعوت کتاب اللہ تب حدیث نمبر 4878 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے لما اور جبی مررت بقوم لہم ازفار من نحاس یخمشون وجوہم وصدورہم فقلت من ہاولا یا جبریل قال ہاولا اللذین یاکرون لہم الناس و یاقعون فی آرازہم جب میں میراج پہ گیا تو دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ناخون پیتل کے ہیں اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ اے جبریل علیہ السلام تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کے گوشت کھانے والے اور عزت و عبرو سے کھیننے والے ہیں یعنی یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں تو اپنا ٹائم مت برباد کیجئے اور اپنی نیکی غیبت کر کے دوسرے کو مت دیجئے آیت نمبر 13 بغور کیجئے جو سب سے زیادہ اللہ سے رڑتا ہے وہی عزت والا ہے اللہ کے ہاں خاندان قبیلہ نسب حسب نسل یہ سب نہیں دیکھا جاتا اللہ چہرے کو نہیں دیکھتا مال کو نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالی دل کو دیکھتا ہے آمال کو دیکھتا ہے میار تقوی ہے اللہ کا ڈر اور خوف ہے چاہے کوئی آپ کو جانے نہ جانے اللہ جان جائے بس ختم اور میار تقوی اللہ کا ڈر اور خوف یہ انسان اختیار کر سکتا ہے پریکٹس کرے تو آرام سے اپنی زندگی میں لا سکتا ہے آیت نمہ چودہ بغور کیجئے اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے بات مانو گے تو تمہارے آمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا مومن کون ہے اس کا ذکر ہے مومن وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمال لاتے ہیں مومن وہ ہیں سملم یرتابو جو ذرہ برابر شک نہیں کرتے نہ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں نہ قرآن کے بارے میں شک میں ہیں نہ قبر کے اندر کیا ہوگا اس کے بارے میں شک میں ہیں نہ میدان محشر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں شک میں ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر آیا انہیں ہنڈرڈ سے بھی اوپر زیادہ یقین ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں آیت نمہ سترہ بغور کیجئے اللہ کی توفیق سے ہی کسی کو اسلام کی ہدایت ملتی ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس سے بس اتنا ہی موسیقی